اسلام علیکم ویکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں سب آئی ہو سب ٹھیک ہیں خیریت سے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں اچھا جی میں گئی تھی اپنی بہن کی طرف اس ویکنڈ پہ سیٹرڈے کو گئے تھے اور سنڈے کو واپس آ گئے تھے تو باجی کی پوتی جو کہ آپ کو پتا ہوگا میرے پچھلے ولوگ جو ولوگ ہیں ان میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو بس اس دن اس کا انجیکشن اس کو لگنے تھے تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ تھی اور جیسے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ رو رہی تھی تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب انجیکشن بچوں کو لگتے ہیں تو پھر ان کو بخار ہو جاتا ہے یا وہ جگہ جہاں پہ ان کو لگے ہوئے ہوتے ہیں بازو پہ تو وہ تھوڑا سا یہ کہ سویل کر جاتی ہے اور پھون جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بچہ بہت ڈسٹرپ ہوتا ہے تو بس حالا کہ میں کافی دنوں بعد گئی اس کو دیکھنے کے لیے بھی اور ویسے بھی جانا بھی تھا بازی سے ملنے کے لیے تو بس وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اتنا اچھا یہ ہمارے ساتھ کھیلتی ہے اور ہستی ہے لیکن اس دن اس کا موڈ زائر ہے اس کو انجیکشن لگاواتا تو اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا اینیوے لیکن یہ کہ پھر اس کو جیسے برف کی ٹکور کرتے ہیں بچوں کو تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے یا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آئیو ڈیکس اگر مل دی جائے اس جگہ پہ تو اس سے بھی کافی ان کو فرق پڑتا ہے تو یہ بس وہ کرتے رہے اس کے ساتھ اور اس کو پینلول دیتے رہے تاکہ بخار نہ ہو تو تو نیکس دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بہت فریش تھی اور پھر بہت اچھا لگا اس کے ساتھ اچھا جی بس یہ ماشاءاللہ ہمارا جو ہے نا دن سیٹرڈے کی ایوننگ اور اس سے لے کے اگلے دن کی شام تک سندے کی شام تک بس کھانا 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 ہی چلتا رہا تو کھانا بہت اچھا میری بھانجی نے بنایا ہوا تھا چائنیز بنایا ہوا تھا چکن جل فریزی تھی فرائیڈ رائز تھے اور چکن کے یہ کباب تھے اور جو لوازمات ہوتے ہیں سیلیڈ اور رائیٹا اور یہ وہ لیکن بہت مزے کا تھا کھانا اور یہ کہ واقعی تھوڑا چینج بھی ہو جاتے چینج کھانے سے اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ بس پلاؤ کھاتے رہیں یا بس وہ چکن کا سالہ نہیں ہے تو ایک پہ یہ کہ لائٹ ہوتا ہے یہ اور کھانے میں مزہدار بھی ہوتا ہے اچھا جی پھر نیکس ٹی اب میرا بس لوگ آج کا جو ہے نا وہ کھانے پہ ہی چلے گا تو ناشتہ ہم لوگوں نے بس نیکس ٹی کا یہ ناشتہ میں باب کو بتا رہی ہوں دکھا رہی ہوں چھولے تھے اور ساتھ میں پراتھے تھے تو بس میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ اب جیسے میری بہن ماشاءاللہ دادی بن گئی ہے اور یہ میری بھانچی بیٹھی ہوئی ہے اس کو لے کے چھوٹی کو تو انسان بس انہی کی طرف اس کا دھیان پہلے وہ عورت اپنے بچوں میں لگی رہتی ہے اور اس کے بعد جب وہ دادی بنتی ہے یا نانی بنتی ہے تو پھر اس کو بس ان سے ان سے مطلب یہ کہ نکلتا نہیں ہے انسان نا ان کی محبت میں اتنا بڑھ جاتا ہے آگے کہ انہیں اس کو شاید اپنی اولاد بھی کہیں پیچھے نظر آتی ہے تو جو ان کی اولاد ہوتی ہیں نا وہ آنکھوں کا تارہ بن جاتی ہے تو میں نے بھی دیکھا کہ بھانچی ماشاءاللہ اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور میری بھانچیاں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے بلکہ وہ امی اس کے اس کی جو مدر ہے وہ شاید اتنا کام نہیں کر رہی تھی کہ جتنا وہ اس کو لے لے کے گھوم رہی ہے اور اس کا خیال کر رہی ہے اور چلیں یہ بھی ایک بلیسنگ ہے میں کہتی ہوں برنا کچھ لڑکیاں جو بیچاری فرس ٹائم ماں بنتی ہیں تو ان کو کتنا مشکل لگتا ہے نا بچوں کو سنبھالنا اور پھر ان کے پیمپر چینج کرنا اور ان کو شلانا اور وہ سارا کچھ لیکن ادھر تو میں نے دیکھا کہ بس وہ باجی لگی نہیں ہے اس کے ساتھ اور بھانجیاں لگی نہیں ہے تو اچھی بات ہے کہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر لڑکی کی نیچر جو ہے نا اس میں مجھا ہر عورت میں ہر لڑکی میں ایک ماں چھپی رہی ہوتی ہے تو وہی بھلا حال ہے کہ مجھے خود اس کے اوپر اتنا پیار آرہا تھا اور مجھے اتنی اچھی لگ رہی تھی تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ گئی تھی اور میرا بیٹا تھا چھوٹا ساتھ تو اس نے بھی اٹھائی اور میری بیٹی نے بھی اٹھایا اس کو اور وہ جب سو بھی رہی ہوتی ہے تو میں نے دیکھا کہ ہم اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک مجھے بات یاد آگئی کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جب ماں بن جاتے ہیں نا تو وہ پھر عورتیں جو ہیں وہ پاگل ہو جاتی ہیں مطلب اس طرح کہ اب خود سے باتیں کر رہی ہیں اور وہ حالانکہ سو رہی ہے لیکن باتیں ہو رہی ہیں ہاں بھئی کیا ہو رہے تم سو رہی ہو کیا کر رہی ہو تو وہ بس پیار واقعی میں کہتی ہوں کہ پھر اپنا سارا سین یاد آ جاتے نا جب شروع میں ہمارے بچے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ سب بڑے ہو گئے تو ہمارے بچے ہوئے تو مجھے اپنا فیش سارا وہ یاد آ گیا کہ کس طرح ہم نے بچوں کو پالا اور ہم کیا کیا کرتے تھے ان کے ساتھ تو بس اللہ تعالیٰ سب کو ایسی خوشی عطا کرے اچھا یہ میری بھانجی بنا رہی تھی دئی بھلے اور کباب فرائے کے لیے تھے شام کی چائے کا منظر ہے تو بہت مزے کے بنے تھے اور بس آپ کو کبھی ہوتا ہے بس گھر میں رہ رہے کے پھر آپ کا دل تھوڑا سا ہو جاتا ہے کام کر کر کے اپنا ہی ہاتھ کا کھانا کھا کھا کے نا تو دل اچار سا ہو جاتا اچار تو نہیں کہنا چاہیے مطلب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا کھائیں تو بس پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ انجوائی کیا اور بہت مزے آیا لیکن ٹائم بہت کم تھا ظاہرہ پہ نیکس ٹے آپ کی وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے سکول کی بچوں نے سکول جانا ہے جوب پہ جانا ہے یہ سارا یونیورسٹیز یہ پس چکر چلتا رہتا ہے تو بس میں اب رات شام کو نکلی تھی اور میں گھر جا رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی اچھا تھا موسم آج کل موسم بدل گیا ہے اب سردیاں سے لگ رہے گے ہلکا ہلکا سا کہ جیسے سردیوں کی طرف جا رہے تو چلیں اچھا آپ کو آئی ہو کے اچھا لگا ہوگا میرا ولوگ تو اپنا دھیر سارا خیال رکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں پھر ملتی ہوں نئے ولوگ میں ٹیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ